جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اور ہماری ٹیم اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سب کو مختلف مقابلے کے امتحانات کے بارے میں مکمل معلومات فرہم کرنے کے لیے دن رات کوشہ رہتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس ایس کے متعلق پوچھے گئے سب سے اہم سوال کا جواب ڈھوننے کی کوشش کریں گے یعنی سی ایس ایس کی تیاری کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے ویڈیو کی درف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس سے یقینا ہماری ہونس لافزائی ہوگی دوستو سی ایس ایس ایک ایسا مقابلے کا امتحان ہے جو کسی بھی شگرد کا مستقبل بدل سکتا ہے لہٰذا امتحان کے لیے ایف پی ایس ای کو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں مصول ہوتی ہیں امتحان ہال میں بیٹھا ہوا ہر اسپائرنٹ اسی امید کے ساتھ امتحان دے رہا ہوتا ہے کہ اس کی مکمل تیاری ہے لہٰذا اس سوال کا اٹنا بلکل جائز سی بات ہے کہ سی ایس ایس کی تسلیح وقت تیاری کتنے وقت میں کی جا سکتی ہے سب سے پہلے یہ کہ اسپائرنٹ کا ایڈوکیشنل بیکراؤنڈ کیسا ہے ایسا نہیں کہ صرف اعلیٰ پائے کے مہنگے تلیمی داروں سے تعلق رہنے والے تلبہ ہی انتحان کو پاس کر سکتے ہیں سی ایس ایس کے لیے کسی اعلیٰ تلیمی دارے سے تعلق ہونا لازمی تو نہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ تلبہ جن کا ایڈوکیشنل بیکراؤنڈ بہتر ہے وہ قدر کم محنت کے ساتھ اس انتحان کو پاس کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر سب سے اہم باق قابل اس آزا کا میسر ہونا ہے پاپستان میں درجنوں ایس ایس آزا موجود ہیں جو پچھلی تین چار تہائیوں سے تلبہ کو سی ایس 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 اور دیگر مقابلہ کے انتحانات کی تیاری کر باتے چلے آ رہی ہیں لہٰذا ایس ایس آزا کی رہنمائی سی ایس ایس کی تیاری کو کافی آسان بنا سکتی ہے دوستو اس کے بعد باری آتی ہے اچھی انگریزی کے ہونے کی دیکھیں سی ایس ایس میں ایک امیدوار کو بارہ مضامین پاس کرنے ہوتے ہیں ان بارہ مضامین میں سے سوائے اسلامیات اور مادری زبان کے کسی ایک سبجک کے علاوہ باقی تمام مضامین انگریزی میں ہی حل کرنے ہوتے ہیں لہٰذا وہ امیدوار جن کی انگریزی بہتر ہے وہ کم سے کم وقت میں اس ایس 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 کی تیاری مکمل کر سکتے ہیں دوستو اب باری آتی ہے ان باتوں میں سب سے اہم بات یعنی کے موٹیویشن کی یہ بات بہت اہم ہے کہ سی ایس ایس کے لیے اسپائرنٹ کی موٹیویشن کیا ہے کیا وہ محض معاشرے اور رشتہ داروں میں اپنی دھاگ بٹانے کے لیے سی ایس ایس کی کتابیں ہاتھ میں لیے پھرتا ہے یا پھر واقعی وہ اسے اپنی بنزل سمجھ کر اس کی جانب قدم بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ اسپائرنٹ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں آیا وہ سی ایس ایس کی تیاری کے دوران سوشل میڈیا دوست حباب گھومنا پھرنا اور دیگر وقت ضائع کرنے والی مصروفیات سے قطع تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسپائرنٹ سی ایس ایس کا انتحان دینے کے لیے آتی ہیں ان میں ہر کوئی اپنی اس منزل کی دستگیو گلی یہ انتحان ہال آیا ہوا ہوتا ہے لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دن رات ایک کر کے بھی پیچھے رہ جائے اور کوئی محض دخوابے کی عرض سے انتحان دے اور پاس ہو جائے دوستو سی ایس ایس انسان کی زندگی بدل دیتا ہے لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی قربانیاں درکار ہوتے ہیں جو سرکس ان قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے وہ اسے پاس کر لیتا ہے دوستو ان سب باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے مطاقت تجربہ کارسازہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ایک قابل شکر جسے ٹھیک انگریزی لکھنا آتی ہو اسے اس انتحان کی درسلی وقت پیاری کے لیے سی مہینے درکار ہوتے ہیں اس کے برعکس وہ طلبہ جن کا تلیمی بیکگراؤنڈ زیادہ پفتہ نہیں اور جن کی انگریزی میں بھی کافی مسائل ہیں ان کو تیاری کے لیے دس مہینے سے لے کر ایک سال کا وقت لگ سکتا ہے دوستو آخر میں ایک بات بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت سی ایس ایس کی تیاری کے کسی بھی لیول پر کھڑے ہوں آپ اس انتحان کو پاس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ تلیمی حوالے سے کچھ کمزور ہیں تو آپ کو باقیوں کے مقابلے زیادہ محنت کرنا ہوگی اور تیاری مکمل کرنے کے لیے باقی شکہ سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ اس انتحان کو پاس کرنے کا دل سے تحیہ کرنے تو یقین جانے آپ ضرور کامیاب ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے پلی افتے اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ اگر آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی کسی اور موضوع پر ویڈیو بنائے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے اللہ ہم سب پر حامی و ناصر بھی موسیقی